بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو جیسے ہی ہماری تل کی فصل پچاس پچپن ساٹھ دن کی ہوتی ہے تو اس کو اوپر ایک کیڑا حملہ کرتا ہے جسے میریڈ بگ کہا جاتا ہے اسے اگر آپ وقت پہ کنٹرول نہیں کرتے وقت پہ اس کا خاتمہ نہیں کرتے تو پیداور آپ کی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے آپ کا تل کا کھیت سارا کا سارا تباہ ہو جاتا ہے کاشکار بھائیو خاص طور پر وہ ورائیٹی تی ایچ سکس جسے تلی بھی کہا جاتا ہے اس کے اوپر میریڈ بگ کا حملہ زیادہ ہوتا ہے کاشکار بھائیو تل کی فصل کے اندر میریڈ بگ کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں کس طرح سے یہ ہماری تل کی فصل کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب ان کے چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے برن کو دبا دیں اگر فصلوں کے مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بھروقت مل سکیں کاشکار میریڈ بگ جو ہے یہ شکل و صورت کے اندر سبس تیلہ سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے یہ پھولوں سے پتوں سے ٹینیوں سے اور کیپسول سے رس چوس رہا ہوتا ہے پودے کو کمزور کر رہا ہوتا ہے پودوں کی بڑھوتری روک جاتی ہے کاشکار بھی نہ صرف یہ پودوں کی بڑھوتری روک دیتا ہے بلکہ اپنا زہریلا مادہ بھی پودوں کے اندر داخل کر دیتا ہے جس سے پتوں کی رنگت خراب ہو جاتی ہے پتوں کے اوپر زنگ رنگ کے آپ کو داغ دبے نظر آئیں گے سارا کا سارا کھیت آپ کو جھلسا ہوا نظر آئے گا سارے کے سارے کھیت کے اندر سے ہریالی ختم ہو جائے گی کاشکار تل کے پودے کو جب آپ اوپر سے دیکھو گے اس کے پھولوں کو دیکھو گے اس کے نئے شگوفوں کو دیکھو گے نئی کومپلوں کو دیکھو گے تو اس کے اندر آپ کو یہ کیڑا بہت زیادہ تعداد کے اندر نظر آئے گا ایک ایک پودے کے اوپر سو سو کے لگ بھگ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کاشکبہ اگر کنٹرول کی بات کی جائے تو آپ اسے کلور فینا پیٹ زہر کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں سوات ایگرو کمپنی کا اگر آپ پیرٹ استعمال کر رہے ہیں تو سو میل لیٹر فی اکڑ کے ساتھ سے آپ اس کا سپریئے کروا دیں میریڈ بگ آپ کے کھیت میں کنٹرول ہو جائے گا اسی طرح سے سوات ایگرو کمپنی کا ہی جو بولٹن ملتا ہے جس کے اندر گیمہ سیل اتھرین اور کلوری پیریفیز زہر ہے وہ بھی اگر آپ دو سو میل لیٹر فی اکڑ کے ساتھ سے استعمال کرتے ہیں تو میریڈ بگ بہت اچھے طریقے سے کنٹرول ہو جاتا ہے کاشکبہ بھی اس کے علاوہ آپ بائر کمپنی کے کون فی ڈور کے ذریعے بھی اسے کنٹرول کر سکتے ہیں دو سو چاس میل لیٹر فی اکڑ کے ساتھ سے استعمال کریں اسی طرح سے بائر کمپنی کا ریجنٹ جس کے اندر فپرونیل زہر ہوتا ہے اسی فیصر دبلیو جی والا تیس گرام کی پیکٹ جو ہوتا ہے وہ بھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ میریڈ بگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی کمپنی کا کلوثی ناڈین اگر آپ استعمال کرتے ہیں دو سو میل لیٹر فی اکڑ کے ساتھ سے اگر آپ کو ایک سپرے نہیں بلکہ کم از کم دو سے تین سپرے آپ کو بارہ بارہ پندرہ پندرہ دن کے وقت پیسے کرنا ہوں گے امید اگر آپ کو سمجھا آگئے ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ